سدستہ خاتم نمسکار بہت سواغت ہے آپ سبھی کا بڑی خبر میں اور میں ہوں آپ کے ستاتھ چیتن پاچھک بڑی خبر یہ ہے کہ راہل گاندھی کی سدستہ رد ہو گئی ہے لوک سبھا سچیوالے سے ایک نوٹس جاری کیا گیا اور ان کی سدستہ رد کر دی گئی ختم کر دی گئی اس کو لے کر آپ کانگریسی کارکرتہ سڑک پر اتر آئے ہیں ویروس پردشن شروع ہو گیا ہے سرکار پر نشانہ سادھا جا رہا ہے یہاں پر راہل گاندھی کو مانحانی معاملے میں یہ بڑا جھٹکا لگا ہے اور لوک سبھا سے آیوک جہ گھوشت انہیں کر دیا گیا ہے یعنی کی جو ان کی سدستہ تھی لوک سبھا میں اسے رد کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ راہل گاندھی کیرل کے وائناٹ سے سانسک تھے جو اب وہ نہیں رہے ہیں نوٹس کے ذریعے ان کی سدستہ کو رد کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں دوہزار انیس کے ایک معاملے میں کوٹ نے انہیں سجا سنائی تھی دو سال کی انہیں سجا ہوئی تھی اس کے بعد حالانکہ انہیں زمانت مل گئی تھی لیکن اب قانونن حساب سے لوک سبھا کی سدستہ ان کی رد کر دی گئی ہے لوک سبھا سچے والے سے ایک نوٹس جاری کیا گیا جس کے بعد انہیں اس معاملے میں آیوک جہ گھوشت کیا گیا ہے کانگریس نے کہا راہول گاندھی کو لوک سبھا سے آیوک جہ گھوشت کر دیا گیا ہے لوک سبھا سچے والے کی طرف سے نوٹس دے کر جانکاری دی گئی دراصلہ سورت کی ایک عدالت نے دوہزار انیس میں راہول گاندھی کی طرف سے دیے گئے ایک بھاشن کو لے کر مانہانی معاملے میں عدالت نے راہول کو دو سال کی سجا سنائی تھی حالانکہ انہیں زمانت مل گئی تھی اس پیسلے کے بعد سے ہی راہول گاندھی پر لوک سبھا کی سدستہ سے آیوک جہ گھرا دیا گیا راہول گاندھی کیرل کے وائناٹ سے لوک سبھا سانسد تھے وہ پہلی بار دوہزار چار میں امیٹھی لوک سبھا سیٹ سے نرواجت ہوئے تھے اور دوہزار انیس تک وہ وہاں پر سانسد رہے دوہزار انیس کے لوک سبھا چناؤ میں ویکیندری منطری سمیتری رانی کے ہاتھوں اپنی پارم پر ایک سیٹ امیٹھی سے چناؤ ہار گئے تھے لیکن انہوں نے وائناٹ سے بھی چناؤ لڑا تھا وائناٹ سیٹ پر انہوں نے قبضہ کیا اب راہول گاندھی پر آئے کورٹ کے اس پیسلے کے بعد کانگریس کارکرتہ لوکتندر ختم ہونے کی بات کہہ کر سلکوں پر اتر آئے ہیں تو یہ بڑا مدہ بن گیا ہے کیونکہ آنے والے کچھ ہی سمیے میں یعنی دوہزار چوبیس میں لوک سبھا چناؤ بھی ہیں اور اس کو لے کر جو کانگریس ہے یا تمام پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی چناؤی رنیتی بنا رہی تھی تیاری یہاں پر کی جا رہی تھی اور اب اس معاملے کو لے کر حالانکہ کانگریس کی طرف سے لگاتار اب بی جے پی ان سرکار پر حملہ بولا جا رہا ہے کانگریس کارکرتہ سلک پر اتر آئے ہیں بیٹھکوں کا دور بھی کانگریس میں جاری ہو گیا ہے اور بیٹھک یہاں پر بلائی گئی ہے یہ بھی خبر اس پر نکل کر سامنے آئی ہے یہ بڑا مدہ یہاں پر مانہانی معاملے میں بڑا جھٹکہ کانگریس نیتا راہل گاندھی کو لگا ہے ان کی لوک سبھا صدستہ کو رد کر دیا گیا ہے لوک سبھا سچی والے نے نوٹس جاری کر مانہانی معاملے میں یہ بڑا جھٹکہ راہل گاندھی کو دیا ہے راہل گاندھی لوک سبھا سے آئیوگ یہ خوشت ہوئے ہیں ان پر کئی گمبیر آروپ بی جے پی کی طرف سے یہ بھی لگایا جا رہے ہیں کہ وہ او بی سی سمدائک کا سمان نہیں کرتے ہیں دلت ونشتوں کا سمان ان کی پارٹی نہیں کرتی ہے یہ بھی گمبیر آروپ بی جے پی کے نیتا لگاتار ان پر لگا رہے ہیں حالکہ کانگریس بھی پلٹوار کر رہے ہیں لیکن اس بیچ یہ بڑا جھٹکہ راہل گاندھی کو یہاں پر لگا ہے یعنی کی اب سانسد راہل گاندھی پورو سانسد ہو گئے ہیں اور آج اسی مدے پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ کچھ مہمان جوڑے ہیں سب سے پہلے جلدی سے آپ کو روبرو کروا دیتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر شالینی یادب جوڑی ہیں عدی وقتہ ہیں پروفیسر بدو راول پروکتہ بی جے پی جوڑے ہیں بجرنگ داس گرگ پروکتہ کانگریس جوڑے ہیں آپ تینوں کا بہت سواگت ہے سب سے پہلے میں سیدھا ڈاکٹر شالینی کے پاس آپ کے پاس آنا چاہوں گا ڈاکٹر شالینی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کانونی روپ سے یہ جو فیصلہ ہے وہ کتنا صحیح ہے دیکھیں کانونی روپ سے یہ جو فیصلہ ہے یہی فیصلہ آنے کی امید تھی اس پہ ہم لوگوں نے کل شام کو بھی بات کی تھی کہ Representation of People's Act جو Constitution میں ہے 1951 کا یہ ایکٹ ہے اس میں disqualification of members of members both in the Lok Sabha, Rajya Sabha as well as in the Legislative Council اس کے پورے directives دیے گئے ہیں اور اس کے اندر ان کے ساتھ میں اگر کوئی بھی sitting MLA IMP convict ہوتا ہے sentence ہوتا ہے دو سال کی جہاں کو دو سال کی سزا سنایے جاتی ہے تو وہ امیدیت ہی disqualify ہو سکتے ہیں normally اس میں ایک تین مہینے کا period دیا گیا تھا جس میں وہ appeal کر سکتے ہیں اور جب تک appeal pending ہے تب تک ان کا disqualification نہیں ہونا تھا لیکن 2013 میں Lily Thomas versus Union of India کا ایک case تھا جس میں Supreme Court جس میں یہ والا جو provision تھا یہ تین مہینے کی ان کو جو لیڈر ملنی تھی کہ appeal میں جب تک ہے تب تک disqualification نہیں ہوگا اس کو unconstitutional گھوشت کرتے ہوئے کھارش کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈائریکٹلی representation of people act کے اندر جو disqualification کے norms ہیں جو laws ہیں اس کے خلاپ جاتا ہے اور اس طریقے سے کوئی بھی convict کسی بھی criminal case کے لئے اگر کسی کو convict کو sentence کیا جائے تو وہ اپنے جو parliamentary privileges ہیں ان کو insure کر سکتا ہے وہ لگاتار ان کو use کر سکتا ہے اس لئے Supreme Court نے 2013 میں یہ جو provision تھا کہ سنتینس ہونے کے بعد جب تک آپ appeal میں جا رہے ہیں اور جب تک آپ case appeal میں ہے آپ کو disqualify نہیں کیا جائے گا یہ provision ہٹا دیا تھا تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ expected ہی تھا کہ BJP کی طرف سے انہوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ وہ disqualification کے لئے apply کریں اور کانونی طور پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے اس وقت جو ان کو روک سکے یہ speaker کا prerogative تھا انہوں نے وہ exercise کیا ہے اور ان کو ان کی سکتہ حقاری تائم پیریٹ کے لئے یہ جو آیوگی گھوشت یہاں پر کیا گیا ہے یہ اس میں کانون میں کیا پرابدان ہے دیکھیں آیوگی اگر گھوشت کیا جاتا ہے تو جب تک اگر ان کے اوپر دو سال سے اوپر کی سزا سنائی گئی ہے تو جس سزا کی عفدی ہے وہ اس پورے دوران پلس چھ سال اور کنٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں یہ قانون میں یعنی چناف بھی نہیں لڑ سکتے ہیں لیکن اس وقت جو کانگریس کرے گی دیکھیں دو پارٹس میں اس کو دیتا جانا چاہیے پہلا یہ ہے کہ کوٹ کا جو 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 دوسرا ہے جو دس کوالیفکیشن دس کوالیفکیشن اسیمبلی کے لیویل پہ پارلیمنٹ کے لیویل پہ اور ایک اچھن ہے جو کوٹ میں لیا ہے جس میں جیل کی سزا سنائی گئی ہے جو سزا سنائی گئی ہے اس کے اگینس کانگریس اپیل میں جا سکتی ہے کسی کوٹ میں بھی جیسا کہ سورت کے کوٹ میں جیس میں یہ دسیجن دیا ہے ان کو ایک نہیری کی ابھی بھی ہے اور ان کا جو سنٹنس اس کو بھی سبسنٹ کر دیا ہے کہ ان کو اپنے آپ چل سکتا ہے کوٹ میں وہ اپیل کر سکتے ہیں کوٹ کے دسیجن کے خلاف لیکن جہاں دسکوالیفیکیشن کے بات بنتی ہے اس کے لیے ان کو دوسرا کیس دوسرے کیس کے لیے جانا پڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بجرنگ داس گرگ جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیا کچھ آپ کانگریس پارٹی کرے گی کیونکہ چھے پلس دو شارلی جی نے ابھی یہی بتایا جی شارلی جی میں ٹھیک ہوں نا دو پلس چھے ٹھیک ہے تو بجرنگ داس جی یہ جو پورا ٹائم پیریڈ ہے اس کے لیے تو چناب نہیں لڑ سکتے ہیں اس میں اب کیا کانگریس پارٹی یہاں پر کہہ بھی دوزار چوبیس کا چناب بھی ہے دیکھئے ہم عادل عدالت کا سمان کرتے ہیں مگر دیس موڈی کا سوال ہے للت موڈی کا سوال ہے یہ ایک قسم سے دیس کے جدہ رہی ان لوگوں نے کیا کیا جنپا کا پیسہ اڑپ کر بھارت سے فرار ہو گئے پر فرار کرانے میں چن کا ہاتھ ہے سائے دیس کو پتہ ہے چن کے کارن یہ فرار ہوئے کیسے مال تاتھ گئے سب کو پتہ ہے اور راول جی نے ایسا کوئی بھیان نہیں دیا ایک راجنی تک بات ہوتی ہے راجنی بھیان ہوتا ہے راول جی اسی صاحب سے کہا تھا ابھی نیرج موڈی جو ہے للت موڈی ہے یہ بلکل ایک گھتالہ کرنے والے ہیں اور یہ بلکل غلط آدمی انہوں نے یہی بھیان دیا تھا اور جہا تک کی جو موڈی کا نیرج کا سوال ہے ساری دنیا کو پتہ ہے پورا دیس کو پتہ ہے ان کے بارے میں پیرو نے کیا کیا آپ دیکھوئے اڈانی ہیں جس پکار سکار نے اڈانی کو اور وہ پرکردہ دے رکھا ہے جس پکار لائی سی کے اور اڈانی کی کمپنی کو پرائیمس کر رکھ رکھا ہے پیسہ لگا رکھ رکھا ہے یہ کیا ہے ایسے لوگ جیس پیسے لے کے دنٹا فرار ہو جائے کمپنی پیل ہو جائے تو پیسہ کس کا ٹوپے جیسے جواب لے لیتے ہیں پروفیسر بیدو راول جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا لوگ تنتر خطرے میں ہے لوگ تنتر ختم ہو گیا ہے یہ رو بی کانگریس پارٹی لگتار لگا رہی ہے اور ابھی آپ ان کے پروکہ کے بات بھی سنی رہے تھے کسیانی بلی کھمبا نوچے سے اپرکت کیا کہیں گے اس بات کو جب بھی ان کے ورود فیصلہ آتا ہے چاہے دادی راہل گاندی جی کی دادی کے ورود 25 جون 1975 کو علاباد کے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس سمیں انہوں نے پورے لوگ تنتر کو سسپینڈ کر دیا تھا امرجنسی لگا دی تھی آج جب کوتے کے ورود یہاں پر خیصلہ ہے تو خوش قسمتی سے ویسے تو خود کہتے ہیں کہ بد قسمتی سے سانسط تھے اب تو سو بھاگیے کی بات ہے سانسط نہیں رہے وہ لیکن خوش قسمتی سے دیش کی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ جو ٹیرنٹ لوگ ہیں یہ جو ڈکٹیٹر لوگ ہیں یہ دیش کی خوش قسمتی ہے کہ اس سمیں جب کوٹ کا ان کے ورود فیصلہ ہے تو یہ ستہ میں نہیں ہے نہیں تو سوچ یہ پھر سے امرجنسی لگا دیتے انہیں تو کیول اپنی ستہ بچانی ہے انہیں تو کیول ستہ بنانی ہے اگر کوٹ کا کوئی فیصلہ ان کے وپریت آ جائے تو کوٹ گلت اگر دیش کی جنت بھائی صاحب بیچ میں بھولیے بھائی صاحب میں آپ کے بیچ میں بھولا ہوں بجرنگ دازی بات تو پوری ہو جانے دیجے آپ نے جو بات کہی اس کا جواب بھی لے رہے جواب تو پوچھ دے بولیے بیدو جی ابھی تو انہوں نے جو بات کہی وہاں تک پہنچا بھی نہیں میں پہلے یہ چھتا رہے ہیں ابھی تو میں للیت موضی میرہ موضی تک پہنچوں گا کوارٹ روکی اور انڈرسن کا اچھ کھول اچھا نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا پہلے آپ ماتم میں ہیں پھر لوگ کہیں ایک تو چوری اوپر سے نہ دیکھیں بجرنگ داد جی کسی کی بات یہاں پر سمجھ نہیں آئے گی لوگوں کو آپ کی بات سنگ گئی سب جو جو سب جو سب سب آئے آپ لوگوں کو سب آئے جو پر سب آئے سب اس کو آنی تی جو جو پدال کو در سب آئے سب آئے جو نیو سب آئے سب آئے سب اپنے سمجھ بولیں میرے سمجھ بولیں بجرنگ جاتی کسی کی بات نہ آپ کی سمجھ آئے گی اگر یہ بات چل رہی تو بات پوری کیجئے جو فیصلہ ان کے ورود آ جائے تو فیصلے دینے والا غلط ہو گیا جب جنتہ نے ان کو ہرا دیا تو جنتہ بری ہو گئی جب الیکشن کمیشن کے پاس یہ جاتی ہے تو الیکشن کمیشن برا ہو گیا جب ایڈی اور سی بی آ ان کی جانت کرے تو ایڈی اور سی بی آ بری یہ اس کے ضرور سنسطھاؤں پر آروپ لگاتے ہو تمک بھی بلکل شرم نہیں کرتے بلکل سمینے لگاتے اب ان کے سیدھے سیدھے آروپ پر ہی اگر آ جائیں للیت موڈی نے جو برشت آر کیا کس کے کال خند میں کیا دو آٹھ میں آئی پیل کے کمیشنر نیتی بری لے جم کا رب ہو گی اور ہو شروع ہو گئی ہے لیکن میں آپ سے ایک اور سوال کا جواب یہ لینا جاؤں ہوں گا کہ یہ جو ٹائم پیرئیڈ کے لیے راہول گاندی کو آیوگ بھوشت کیا گیا ہے اس میں چناب آپ نے بتایا کہ چناب نہیں اپیل کر دیتے ہیں تو کیا اس میں بھی چناب نہیں لڑ سکتے ہیں میں آپ دونوں سے صرف یہی کہوں گا کہ میں آپ دونوں کے آہوں آپ ٹھیک ہے جی سالنی جی جب تک اس وقت جو دیسیزن دیا گیا ہے اور اس وقت سپریم کورٹ کا دیسیزن ریلی ٹومس کیس میں دیا گیا ہے جی دونوں کو ملاتے ہوئے اس وقت کسی بھی کنڈیشن میں راہول گاندی کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں وہ الیکشن تب تک نہیں لڑ سکتے ہیں جب تک کی وہ اس کے اگنس اپیل کرے اور ان کا کیس کو اوورٹرن کیا جائے سنٹنس کو اوورٹرن کیا جائے اور کنڈکشن کو بھی اوورٹرن کیا جائے دونوں چیزیں تو ابھی کانگریس کی طرف سے میرے خیال سے یہ لوگ اپیل میں جائیں اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کوٹ سے اس دیسیشن کے اوپر سٹے لینے کی کوشش کریں لیکن کیونکہ سپریم کوٹ کا فیصلہ اس ایشو کے اوپر بہت کلیر ہے تو اس وقت الیکشن کو نہیں لڑپائیں جب تک یہ ماتر سوٹ آؤ ہوتا شاہلی جی ہے تو یہ لوہ کوٹ سے اپنے پاس سپریم کوٹ کے پاس یہ پاور ہوتا ہے کہ یہ کیس اپنے پاس لے سکتا ہے کانگرس کا یہ ہوگا کہ سپریم کوٹ جائے گی اپنے آرڈر کو ریویو کرنے کے لیے لیکن تب تک جو سیصلہ ہے لوگ سبھا کے سپیکر کا وہ باننے رہے گا یعنی کہ چناف تو نہیں لڑ پائیں گے یہ تو صاف ہے ٹھیک ہے جی برنگ دازی بولیے صحیح برنگ دازی جلدی بات اپنی پوری کیجئے آپ ہم اپنی فائل کریں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہمیں امید ہے اس سے ہمیں انسان ملے گا اس میں کوئی دور آئی نہیں میں آرہا ہوں بیدو جی آپ کے پاس آرہا ہوں میں یہ راجشاہ سوچائن کی یہ سوچتے ہیں کہ راہل گاندی سونیا گاندی اور گاندی بیدو جی میں آرہا ہوں آپ کے پاس بات پوری ہو جائے میرے پاس مت آئیے آپ بزرنگ دازی کے پاس آئیے لیکن میری بات پوری لے کر نہیں تو آپ کے سوچتے ہیں میری بات مجھے روپ دیا گیا تھا آپ بزرنگ دازی آپ بحث کرنے لگ گئے سر میں آپ کے پاس آرہا ہوں میں بحث کے لئے بیٹھا ہوں یہاں پر سنیے ایک بار میری بات پوری ہو جائے اس کے بعد بزرنگ دازی کے پاس لی جائے سر آسے بیچ میں بولیں گے تو کوئی مطلب نہیں ہوگا میں ایک ایک کر کے سب کے پاس آرہا ہوں چیتن جیتن کوئی مطلب نہیں میرا اس طرصہ میں بیٹھنے کا کیونکہ جب میں بجرنگ دازی بولنے لگے اب مجھے افسر دے دی جائے میرے بجرنگ دازی بول دیں گے ختم بات آچھا تو میں جلدی سے انہوں نے بچار کرنا چاہیے انہیں بولنا یہ کیول آدھی آدھی جانکاری نے کر آئے اپنے انکسان کر رہے ہیں دوسرا نیرہ موڈی کا انہوں نے نام لیا نیرہ موڈی 2011 میں جب وہ قرض اٹھا رہے تھے ان پی او ہونے کے بات نون پر 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 موڈی ایسیت ان کو کوئی بینک دینے کو تیار نہیں تھا تب کس کی سرکار کے دوران سرکاری کارلے سے فون جائے کرتا تھا اور خبر تو یہ ہے پردھان منتری کارلے سے اور گت منتری کارلے سے فون جائے کرتا تھا میرہ موڈی کو لوم دیا گیا اس پر ریچار کریں پھر انہوں نے بھاگنے کی بہت دس سکن میں اپنی بات وہ بھی پوری کروں انہوں نے کہا بھاگوڑے بھاگوڑے بلکل گوپال گیس ٹریجڈی کے جو آروپی تھے انڈرسن یونین کارل بھی تھے ان کو پردھان منتری میں آپ کے پاس گبارہ لوٹتا ہوں ہمارے ساتھ فون لائن پہ کانگریس ادھائی بھاگوڑے ہیں سر بہت سباغت ہے آپ یہ جو معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے آپ پورا نکل کر سامنے آیا ہے چناف بھی نہیں لڑ پائیں گے کیا کچھ پہلے پردرشت کرتا ہے سرکار کس طرح رویہ اکتیار کر کے اور جس طرح سے وپکش دوانے میں لگی ہوئی ہے اور یہ ساجش میں لگی ہوئی ہے کہ کس طرح سے کانگریس پارٹی کے وپکش کے دیتا کو دوائے جائے اور راہل گاندھی کو جو انہوں نے ٹارگٹ بنا رکھا ہے وہ ایک دم سوائے بدلے کی بھابنا کے اور کچھ بھی نہیں ہے اور اس ان چیزوں سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے جہاں تک سوال ہے کہ چیف جریسل بیجی سٹیٹ نے ان کو سجا دی ہے دو سال کے لیے اور تیس دن کا سمع دیا ہے لیکن اس نرنگ کچھ شرکار نے تیس دن نہ رکھ کر چوبیس گھنٹے بھی نہیں لگائے ہمارے ساتھ شال بھی جوڑی ہیں ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی اب وہ بھی بہت میں جوڑی ہوئی ہیں ان نے جو بتایا ہے جو سب کچھ ہوا ہے وہ کانونی روح سے ہوا ہے اور وہ صحیح ہاں وہ تیس دن تو کم سے کم اس سرکار کو انتجار کرنا چیز بہت جس طرح سے سپیکر کو سپیکر ایک دم بن سائل ہو کر کے جو ہوا تو اس سے تو ایک دم یہ سپس ہے کہ سرکار بدلے کی بھابنہ سے کام کر رہی اور یہ ساری جنتہ دیکھ رہی ہے اور اس پاس ٹھیک ہے پروپیسر ویدو جی میں واپس آپ کے پاس آنا چاہوں گا اب آپ بات پوری کی گئے دیکھیں یہ کنفیوزن پیدا کر رہے ہیں یا انہیں خود نہیں پتا مجھے نہیں پتا میں یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں جو تیس دن کا سمیں ہے وہ اپیل میں جانے کے لیے نے آلے ہے وہ ان کو سزا سسپینڈ کرے گا ان کو سکے دے گا اس کے بات یہ کہ سکتے ہیں اب سزا جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو راہل گاندی اس میں سزا یافتا ہے ان کی سزا سسپینڈ نہیں ہے وہ اس سمیں جمانت پر ہیں سزا convict ہونے جمانت پر ہیں یہ مجھے نہیں پتہ کانگریس کے لوگ کتنا پڑھے لکھے ہیں کتنا سمجھدار ہیں دیش کے قانون کو بابا ساہب امبید کر کے قانون کو سمجھتے ہیں لیکن بڑے ہاسیاسکود ہے کہ پردیش دکھتی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مہینے کا سمیں دیا ایک مہینے کا نہیں تورنت جس سمیں ان کو سزا ملی تھی تو خود جو لیلی thomas ورث یونیون آف انڈیا کانون جو جو کیس جو ہے اس کے ادھار پر سپریم کوٹ آف انڈیا کا ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے the moment one gets convicted he loses his representation his membership تورنت اس کے ساتھ ہی چیئے تھی لیکن کیونکہ 20-22 گھنٹے لگے اورڈر کا لوگسوا تک پہنچنے میں تو اس سمیں کے جیسے لوگسوا میں پہنچا لوگسوا کے سیکٹری نے بلکل نیم کے انسار ان کو کر دیا اور خود راہل گاندی نے تو کرتے اٹھا کر کاغذ پھارے تھے منمون سنگھ جی کی کی کابنیٹ اس کے ورود ایک قانون بنا رہی تھی راہل گاندی نے کاغذ لے کاغذ یوں فکار دیئے ٹی وی کے سامنے ارکار نہیں ایسا کانون اب اگر یہ وہ کاغذ نہ پھارتے اور منمون سنگھ جی کی سرکار کامیاب ہو جاتی تو ہو سکتا ہے بجرنگ جی نیتا آج جی میں ناگ جارے ہوتے یا ان کی نمبر شب بج جاتی لیکن خود راہل گاندی نے کاغذ بھاڑے تھے خود راہل گاندی نے کاغذ بھاڑے تے صاحب اب جو کرو گے تو بھوکتو گئی اس سمیں ہیرو بننے لگے تھے آج خود آکر آج خود آکر اور بھاڑے ہر اپرادی کو ترمت سزا ملنی چاہیے اس دیش کے کانون یو رسطہ یہی کہتی ہے نیای کی جیت ہوئی ہے سامن توا دیوں کی ہار ہوئی ہے کوئی بھی کانون سے اوپر نہیں راہل گاندی ہو چاہے راہل گاندی جی کی دادی ہو سب کو سزا ملنی چاہیے دیش کا دربابی تھا کہ راہل گاندی کو سزا نہیں مل پائی وہ پردان منطری تھی انہوں نے اس دیش کو ختم کر دیا تھا کیونکہ اس دیش خوش نصیب ہے کہ کانون ستہ سے باہر ہے نہیں تو یہ آج بھی امرجنسی لگانے کے لئے تیار رہتی ہیں کچھ کر کے اپنی ستہ بچانی ہے یہ ستہ کے لئے بے شرم ہونے کو تیار ہیں لوگ تنسر کو ختم کرنے کرے شرم بڑا بہت جات آتے ہیں یہ لوگ تنسر کی حتہ کرنے لگ جات ہیں یہ حضار کے اوپر بھی آپ دوار پڑھتے ہیں حضار آپ دیکھیں آپ نے اپنی سمی پر پوری کی نا تین مار ہی روڑے صورت کوٹ کے اندر جن کی مدلی کریں من خواہ کر دیکھیں آپ دونوں آپ بہت ہمارے ساتھ جن ے کے لیے اس بحث میں تو اب یہ چکورا مدہ ہے وہ بے حد گرم ہوتا جا رہا ہے کانگریس سرک پر اتر آئی ہے اور بی جے پی الگی رنیتی بنانے میں لگی ہوئی ہے دیکھتے ہیں آگے کیا کچھ اس معاملے میں ہوتا ہے فلال کے لیے راہول گاندی میں جو صدستہ ہے وہ تو جا چکی ہے سلا کے لئے خاص کارگم میں اتنا ہی نوست کار